پیارے ویدیارتیو یا پیارے ویورز آپ کا اور ہمارا لگاؤ آپ کے لوگ پر یہ چینل ناؤزل ایڈیوکیشن سلارپور کے پرتی بنا رہے یہی میں آسا کرتا ہوں آپ کا ایک سزاؤ آ رہا تھا اس کے اوپر میں نے اعمل کیا ہے اور آپ کو ویڈیوز صاف کلیور میں ملیں گے آپ کو ویڈیوز میں اچھا سپسٹ سٹیک ٹو دا پوائنٹ جانکاری انیتر کہیں بھی نہیں ملے گی اس لیے مجھے آسا ہے کہ آپ کے لوگ پر یہ چینل ناؤزل ایڈیوکیشن کے پرتی آپ کا لگاؤ اسی طرح بنا رہے گا پیارے ویڈیارتیو آج ہم ککسی آٹھوی ویسے ہندی کے ادھائے پانچ چیٹھیوں کی انوٹھی دنیاں نیوند ہے اس کا کاریے پستکہ کا کاریے کریں گے اس کے لیخک کا نام آروند کمار سنگھ ہے اب دیکھئے یہ کچھ پانگتیاں دی گئی ہیں دیکھو ایک ڈاکیا آیا یہاں آیا سبد ہے ساتھ میں اپنا تھیلہ لائیا یہاں تکبندی ہے ان دونوں سبدوں میں کھاکھی ٹوپی کھاکھی وردی یہاں کھاکھی سبد اور آ کر اس نے چیٹھی پھینکی پھینکی میں تکبندی ہے سندیسہ سادی کا آیا یہاں آیا سادی میں ہمیں بولایا ان دونوں سبدوں میں تکبندی ہے سادی میں سب جائیں گے خوب مٹھائی کھائیں گے جائیں گے اور آئیں گے سبد میں تکبندی ہے اس تکبندی کو ہی پرسنک ہے اپنے یہاں کے ڈاکیے سے ڈاک سمندی جانکاری لو وہ ڈاک کہاں سے لاتا ہے اور کہاں کہاں لے جاتا ہے ہمارے یہاں جو ڈاکیا ڈاک دینے آتا ہے وہ ڈاک دونگڑا ہیر سے لاکر دلوٹ جانٹ میں الگ الگ گاؤں کی ڈاک الگ کرتا ہے تتھا پھر ہمارے گاؤں میں ڈاک دیتا ہے پرسنگ ہے پوسٹ کارڈ انتردیش یہ لفاپے پر بنے ٹکٹ دھیان سے دیکھو ان کے آکار ملے میں کیا انتر ہے پوسٹ کارڈ انتردیش یہ لفاپے پر بنے ٹکٹ کو دھیان سے دیکھا تو پایا کی ہر کا رنگ الگ الگ ہے اور آکار بھی الگ الگ ہے اور ان کی قیمت بھی الگ الگ ہے پرسن نمبر دو چیتر میں دیکھ کر اس چیتر کے اوپر ہمیں پانچ واقعے لکھنے ہیں اب یہ دیکھئے پانچ واقعے کس پرکار ہیں پرسن نمبر ایک واقعے اس چیتر میں ڈاک گھر کا نظارہ دکھایا گیا ہے دوسرا واقعے ڈاک گھر کا ڈاکیا ڈاک کے بورے کھالی کر رہا ہے تیسرا واقعے ڈاک گھر کے کرمچاری ڈاکوں کو الگ الگ کھانوں میں رکھ رہے ہیں چوتھا واقعے پھر اس ڈاک کو ون ڈاک گھروں میں بھیجتے ہیں اور انت میں پانچ سو واقعے ان ڈاکوں کو باٹتے ہیں پرسن تین اس بار چھوٹیوں میں کیا 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 اپنے دوست کو چٹھی لکھ کر بتاؤ ٹو ڈی سیلارپور مہندرگڑ پیریے مطر سمیر اس بار اس بار ہم چھوٹیوں میں انیک ستھانوں پر گھومنے کے لئے گئے انیک درسنی ستھلوں کا بھرمن کیا درسنی ستھلوں کے بارے میں جانکاری پرابت کی ان ستھانوں کی بھوگولک جانکاری بھی پرابت کی تمہارا مطر نو دیپ پرسن چیار تمہارے گھر میں کہاں کہاں سے پتر آتے ہیں ہمارے گھر میں پتر ہمارے دادا پتا چاچا نانا بھائی بہن تتھا مطروں کے پتر آتے ہیں کھالی جگہیں کو بھرو لفافا لفافوں پیٹی پیٹیوں پتر پتروں کبوتر کبوتروں تھیلی تھیلیوں پرسن چھے بھاگ کھے منیارڈر کیا ہے منیارڈر بھارتی ڈاک شیوہ کا آبین انگ ہے اس کے مادم سے گھراک ایک دوسرے کو دھن راسی بیہت سکتے ہیں یا کوئی بیویکتی ایک دوسرے کو دھن راسی بیہت سکتے ہیں بھاگ کھے مان لو کی تمہارے مان لو کی تمہیں اپنی دادی کو ایک ہزار روپے بھیجنا ہے تو منیارڈر کو بھرو اور سندیز بھی لکھو یہ ایک ہزار روپے کا منیارڈر ہو گیا یہ پورا نام وہ پتہ ہو گیا نوین کمار پتر شریعجے گاؤں سلارپور جلا مہندرگڑ سندیز یہاں لیکھنا ہے کہ میں آپ کو ایک ہزار روپے گھر خرچ کے لیے بھیج رہا ہوں یہ دیکھئے ایک ہزار روپے ہو گئے یہاں تاریخ ہو گئی پرابت کرتا دادی کے استاکثر ہو گئے یہ گواہ کے استاکثر ہو گئے یہ بھیجنے والے کا پتہ ہو گیا یہ پین کوڈ ہو گئے پرسن ساتھ کلپ نہ کرو کہ تم ایک ڈاکیا ہو ڈاکیے کے ایک دن کا سفر کا ورنن کرو ڈاکیے کے ایک دن کے سفر کا ورنن اس طرح سے ہے ڈاکیا مکھے ڈاک گھر سے ڈاک لاتا ہے اپنے ڈاک کھانے میں ڈاک لا کر ہونے الگ الگ کرتا ہے الگ کی گئی ڈاکوں کو ہے الگ الگ گاؤں میں الگ الگ سمیں پر ڈاکوں کو وطرت کرتا ہے آنے والی سبھی پرکار کی ڈاکوں کا صحیح سمیں پر وطرت کرتا ہے پرسن نمبر آٹھ سیدھا سا دھاکیا جادو کرے مہان ایک تھہلے میں بھرے آنسو اور مسکان یہ پنگتیاں ندہ حاضلی کی ہیں ان پنگتیوں میں ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ ایک تھہلے میں بھرے آنسو اور مسکان ایسا اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کے پاس نوکری کا نیوکتی پتر آتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے تثہ اس کے بھرے کسی کے پاس مرنے کا پتر آتا ہے تو وہ آنسو میں ہو جاتا ہے چٹھی بھیجنے کا نیا انداز ایمیل یہ پنگتیاں اس میں ایمیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کیا تمہارے آس پاس کمپیٹر کی ایسی دکان ہے جہاں سے ایمیل کرنے کی سویدہ ہے پتا کر کے لکھو ہاں ہمارے آس پاس کمپیٹر کی ایسی دکان ہے جہاں سے ہم ایمیل کر سکتے ہیں یا ایمیل کرنے کی سویدہ ہے یہ دی چمپا ڈاک سے پتر بھیجتی تو کتنا سمیں لگتا یہ دی چمپا ڈاک سے پتر بھیجتی تو سمیں زیادہ لگتا لیکن اب سمیں بدل گیا ہے ہم انٹرنیٹ کے ویوین مادموں سے اپنا سندیش بھیج سکتے ہیں تم بھی اپنا ایمیل بناو جب اپنا ایمیل آئی ڈی بناو گے تو کن کن باتوں کا دھیان رکھو گے ایمیل بناتے سمیں پاسورڈ بڑا ہونا چاہیے پاسورڈ میں سبھی پرکار کے لیٹر ہونے چاہیے سمیں سمیں پر پاسورڈ بدلتے رہنا چاہیے پرسن نمبر نو اپنے گھر اڑوس پڑوس سے الگ الگ ترین کے ڈاک ٹکٹ اگھٹا کرو اور یہاں چپکاؤ تو یہ جو جگہیں دی گئی ہے یہاں پر ہمیں ڈاک ٹکٹ لگانے ہیں